کیا آپ اس سال ایپس بنانا چاہتے ہو؟ اگر آپ کی چاہت اس سال ایپس بنانا ہے تو ہائی چانسز ہے کہ آپ فیل ہو سکتے ہو کیونکہ ایٹی پرسن سے ادھیک لوگ اس چاہت میں فیل ہو گئے ہیں یہ ایپس نہیں یو پی ایسی کا اگزام ہے جو نکل ہی نہیں رہا ہے اگر آپ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو آپ ایزلی اپنے گول کو اچھیب کر پائیں گے جیسا میں نے کیا ہے سٹیپ بتانے سے پہلے آپ کے فیٹنس گول کے لیے ایک ریالسٹک ٹائم لائن ڈرو کرتے ہیں نم لکھت فوٹو پر ایک نظر ڈالیے ان میں سے آپ کے کرنٹ باڈی سے میچ کرتا ہوا فوٹو چوز کیجئے ان سب فوٹو کے نیچے میں نے ایسٹیمیٹیڈ ٹائم دیا ہوا ہے جسے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کو ایپس نکالنے میں کتنا ٹائم لگے گا ایکزامپل میں نے 14 ویکس میں 10 کجی کم کیا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پروسیس پر ٹرسٹ کریں گے اور ٹرائی کرتے رہیں گے چلو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں سٹیپ ون کے گھوڑے کے اوپر پہلا ڈائٹ لینے سے پہلے ہمیں یہ پتا لگانا چاہیے کہ ہماری مینٹیننس کیلوری کتنی ہے جو آپ آن لائن کیلوری کیلکولیٹر سے نکال سکتے ہیں فار ایکزامپل اگر آپ کی ہائٹ 6 فیٹ ہے ایج 25 سے 30 سال کے ہیں آپ کی لائف سٹائل ایکٹیو ہے تو آپ کی اپروکس کیلوری 2500 مینٹیننس کیلوری ہوگی ہمیں پتا چل گیا ہے ہماری مینٹیننس کیلوری 2500 ہے تو اگر ہمیں ایپس چاہیے تو ہمیں اپروکس 2000 کیلوری لینی ہوگی تاکہ ہم کیلوری دیفیسٹ پہ بنے رہے اب ہم نے کیلوری تو فکس کر لیے چلو اب ہم اپنی ڈائٹ فکس کرتے ہیں رکھئے ہمیں اپنی ڈائٹ فکس کرنے سے پہلے اپنے ایٹنگ انوارمنٹ کو چینج کرنا پڑے گا ہمیں وہ ساری چیزیں جو انہیلڈی ہیں اور جو ہمارا ویٹ بڑھا سکتے ہیں ہمیں ان سب چیزوں کو ایسی جگہ رکھنا پڑے گا جہاں ہم مسکل سے پہنچ سکے اور دوسری بات جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تب آپ کو ٹی وی نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے کب آپ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے اب آپ نے اپنا ایٹنگ انوارمنٹ ٹھیک کر لیا بٹ ایک بڑا سوال آپ کے مند میں رہ گیا ہے یہاں پہ کی کون سا فوڈ انکلوڈ کریں اپنی ڈائٹ میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے موسٹ پاورفل فوڈ کے ساتھ جس کا نام پروٹین ہے یہ وہ پروٹینی ہے جو آپ کے باڈی کی مسلز کو پروٹیکٹ کرتا ہے برن آف ہونے سے جب بھی آپ ڈائٹنگ میں ہوتے ہو اور یہ آپ کی باڈی کو فورس کرتا ہے فیٹ کو برن آف کرنے کے لیے ریسیٹس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو ایک سے دو گرام پر باڈی ویٹ پروٹین کھانا چاہیے فر ایکزامپل ایٹی کیجی کے ایڈلٹ مین کو اپروکس ون فوٹی گرام پروٹین لینا چاہیے آپ اپنی سکرین پہ 30 گرام پروٹین کے کچھ ایکزامپل دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں جو آپ کا پروٹین ٹارگٹ ہٹ کرنے میں آپ کو مدد دے سکتے ہیں ایڈیسن ٹو پروٹین یہاں پر اور کچھ ہینڈفول فوڈ بھی ہے جو آپ کے فیٹ لاؤس کو اور آسان بنا دیں گے بیٹ نائنٹین نائنٹی فائب میں ریسیرچرز نے 35 ایسے فوڈ ڈھونڈ نکالے تھے جن کو کھانے کے بعد آپ فل فیل کرو گے جن میں سے کچھ فوڈ نیم لکھت ہیں پوٹیٹوز اوٹس ہول گرین لین پروٹین ایپل اور کچھ فوڈ ان کے اپوزٹ ہے لائک ہائی پروسس فوڈ رائس سیریل چپس کینڈیز این پیسٹیز دیکھا فارنر کن کن چیزوں میں ریسرچ کرتے ہیں ان کے پاس ریسرچ کرنے کا بھی ٹائم ہے بٹ ہمارے پاس یہ ساری اچھی اچھی چیزوں کو کھانے کا ٹائم نہیں ہے یہ تو بہت بڑی ویڈمنا ہے میرا سجیشن ہے آپ 80% healthy filling nutritious food with plenty of vegetables کھائیے جن میں less کیلوری ہوتی ہے اگر آپ کا من کیا تو 20% آپ اپنی فیوریٹ چیزیں کھا سکتے ہیں اس سے آپ کی چٹوری جیب بھی سانت ہو جائے گی otherwise L pain لیوے ہو جائے گا آپ کا تو آپ ان سب food کو اپنی ڈائیٹ میں include کرنا پڑے گا اور calorie deficit ڈائیٹ میں رہنا پڑے گا اب آپ نے اپنی calorie deficit ڈائیٹ بنا تو لی بٹ آپ ریزرٹ نہیں آرہے ہیں کیونکہ آپ اپنی ڈائیٹ کو track ہی نہیں کر رہے ہیں اور at the end آپ اپنی calorie deficit ڈائیٹ سے زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کو اپنی ڈائیٹ track کرنی ہوگی ہو سکتا ہے جس ڈائیٹ کو آپ calorie deficit سمجھ رہے ہیں وہ calorie deficit ڈائیٹ ہی نہ ہو اس case میں آپ کو کچھ ضروری adjustment کرنے پڑے گے اور calorie cut کرنی پڑے گی second exercise اب ہم نے آپ کی ڈائیٹ کو تکاور کر لیا ہے اب پتہ لگاتے ہیں کہ کون سی exercise ہے جس کو کرنے سے آپ کا fat loss ہوتا ہے اب آپ بولنگ گے کہ رننگ کرنے سے زیادہ fat loss ہوتا ہے بٹ research میں پروف ہو گیا ہے کہ lifting weight is most effective method to lose weight اگر آپ weight lift کرتے ہیں تو آپ کی body muscles کو retain رکھے گی اور burn کرے گی fabric energy کو ہم کیوں بول رہے ہیں رننگ ایک good option نہیں ہے fat loss کے لئے for example آپ overweight ہو fat loss کے لئے running کر رہے ہو تو آپ کی joint کا band بچ سکتا ہے اور running کرتے سمجھ جب آپ weight کم کرتے ہیں تو آپ کی سکن میں سیگی پن آجاتا ہے حالان running ایک بہت اچھی exercise ہے cardio vascular health کے لئے but fat loss کے لئے نہیں اب اپنے exercise تو start کر لئے بٹ ایسا نہ ہو کی آپ پورے دل لیزی بنے رہے تو exercise کرنے کے باد بھی آپ ڈیلی لائف میں active رہنا پڑے گا جس سے آپ کو اچھے result ملیں گے اور time پہ ملیں گے اب ایک problem سب کو آتی ہے اپنی fitness جنرلی میں آپ کو ڈائٹنگ کرتے ہوئے 6 week ہو جاتے ہیں مگر آپ کو اپنی belly fat میں کوئی changes نظر نہیں آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ ڈائٹنگ and exercise سب مہم آیا ہے اور آپ کو اس موٹے پیٹ کے ساتھ ہی رہنا ہے آپ کو تر تر کے خیال آتے ہیں جیسے اس دنیا میں کیا لائی تھا اور کیا لے جاؤں گا سر یر تو نصور ہے ایک دن تو جیسے 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 جب آپ کی باڈی یہاں سے enough fat loose کرتی ہے تب last میں آپ کے belly fat کو loose کرنا start کرتی ہے کیا آپ نے سوچا تھا پیزا کھانے سے پہلے کی belly fat loose کرنا اتنا کٹھن ہوگا ابھی تک کوئی ایسی exercise نہیں آئی ہے جسے ہم separately اس area کو target کر سکھیں ہاں youtube کے market میں آپ کو 7 دن میں apps بنانے کی exercise مل جائے گی جس میں آپ کو دھوکے کے سیوا اور کچھ نہیں ملے گا ہمیں اپنے plan پر stick رہنا ہے اور science کی process پر trust کرنا ہے جیسا کی john نے کیا ہے چار مہینے میں اپنے belly fat میں اتنا difference نہیں آیا مگر انہوں نے اپنی diet and training continue رکھی جس کے قارن after 10 month ان کو significant changes آئے ان کے belly fat میں آپ process پر trust کرنا پڑے گا اور اپنی diet کو maintain کرنا پڑے گا ہاں diet maintain کرنا بہت tough ہے اس کے لئے میرے پاس ایک hack ہے for example اگر آپ ڈلی سے گوہ کار سے جاتے ہیں تو پہلے آپ excited ہوں گے مگر جسے جیسے راستہ لمبا ہوتا جائے گا آپ تھکنے لگیں گے اور آپ کا fuel اور energy level کم ہونے لگے گا تب آپ fuel station میں اپنی car کو اور اپنے آپ کو brake لے کے recharge کرنا پڑے گا آپ fuel station میں اپنی car کو اور اپنے آپ کو brake لے کے recharge کرتے ہیں تو full energy کے ساتھ اپنی منجل کی اور چلتے ہیں اسی طرح ہم بھی اپنی ڈائٹ میں 2 سے 3 میں آپ کچھ لوگ بولیں گے ڈلی ٹو گوہ تو flight میں بھی جا سکتے ہیں پھر car ہی کیوں اس کا answer ہے ہم اپنے مل تیاغ اندریوں میں موٹے موٹے injection نہیں لگانا چاہتے ہیں اور اس flight کی cost بھی زیادہ ہوتی ہے اس لئے آپ کو work out plan and diet پر stick رہنا ہے slowly slowly آپ کو result جرور آئیں گے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں thank you